ہم سب یہاں پر اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور رہتی دنیا تک اور قیامت تک یہ موجزہ رہے گا یہ وہ واحد موجزہ ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی موجزے سے میں بات شروع کروں گا اس موجزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے اور سمجھائیں اور قرآن کریم کی بات کرنے کو آپ کو یہ فرمایا کہ کہ اس کے ساتھ جدوجہد کرنا اس کی بات کو پہنچانا یہ جہاد اکبر ہے تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی سورہ شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قبریائی اپنی بڑائی اپنی تعریف اپنی حمد و سنہ کرتے ہیں کہ دیکھو پاک ہے وہ ذات جو لے گیا یعنی اصل میں میں بڑا ہوں کہ یہ میرا کمال ہے جو لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد حرام تک تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں ابتدا بھی بتائی ہے اس کی امتحابی بتائی ہے کہ مسجد حرام سے ابتدا ہوئی اس واقعے کی اور مسجد اخصہ پہ اس کا اختتام کیا اور اس کا مقصود بھی جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ لِنُرِيَهُمِنَ آیَاتِنَا وہاں اللہ تعالیٰ کو نشانیہ بیان دکھانا چاہتے تھے ان نشانیوں کا ذکر بھی قرآن کریم نے نہیں کیا اگلی آیت میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ ہم نے آتینا موسیٰ کتاب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اب یہ جو سفر ہے جیسے کہ ہمارے دوست علامہ نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ رات کے ایک لہزے میں ہوا ہے تو یہ رات کی کسی حصے میں ہوا ہے اور بہتی قلیل حصے میں اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ عصرہ کی جو آیت نمبر ساٹھ ہے اس میں بتا دیا کہ وَمَا جَعَلْنَا رُعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَا جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا إِلَّا فِتْنَةً لِنَّافِ وہ لوگوں کے لیے ہم نے اس کو آزمائش بنایا وَشَجَرَةً مَلُونَةً فِي الْقُرَانِ اسی طرح آزمائش بنایا جیسے کہ شجرِ مَلُونَةً ہے قرآن کے اندر جس پہ لانت کی گئی ہے زقم کا درخت یا تھوڑ کا درخت انگریزی میں اس کو کیکٹس کہتے ہیں تو یہ بتا دیا کہ یہ خواب تھا اور ابتداء تھی وہاں سے مسجد حرام سے اور مسجد اقصہ تک تاکہ اس کی نشانیاں ان کو دکھائے جائے تو یہ خواب میں تو یہ چیزیں بہت ممکن ہیں ہر ایک انسان خواب سے واقف ہے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق چاہے خدا کو مانتا ہوں وہ خواب دیکھا کرتا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو نہ سمجھائے جائے